لیکن حکومت کی ادم توجہی سے سرگودہ کی غالب لائبریری متعلق کرنے والے افراد سے محروم ہے دیکھتے ہیں سرگودہ سے سیف خان کی ریپورٹ جدید دور میں انٹرنیٹ نے لائبریری اور کتابوں کی اہمیت اور کتابوں کے متعلق رنجان میں کمی کر دی ہے جس کے باعث کتابوں میں مجود علمی خزانہ محدود ہوتا جا رہا ہے پاکستان کی قدیم لائبریریوں میں شمار ہونے والی شاہنوں کے شہر سرگودہ کی غالب لائبریری کا قیام 1962 میں عمل میں آیا تھا غالب لائبریری میں مذہب تاریخ تجارت فلسفات سائنس اور شہری سمیت بیشوار شعبوں کی گیارہ ہزار سے زائد کتب مجود ہیں انٹرنیٹ ٹکنالوجی سے پہلے کتب خانوں میں متعلق شوقین اور علم کی تشنگی رکھنے والوں کا تانتا رہتا تھا مطالعہ کے شوقین افراد کا کہنا ہے کہ اگرچہ انٹرنیٹ علم کے حصول کا بڑا ماخذ بن چکا ہے لیکن کتاب کی اہمے سے انکار نہیں کیا جا سکتا حکومت کی ادم توجہ کے باعث لائبریریوں میں مجود علمی خزانہ نہ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے بلکہ مطالعہ کرنے والے افراد کا منتظر بھی ہے دوسری جانب لائبریری میں روشنی اور صفائی کا مناسب انسام نہ ہونے کی وجہ سے لوگ یہاں آنے سے کتراتے ہیں لائبریری میں عرصہ دراز سے کتابیں نہیں آ رہی ہیں اور یہاں لائٹ کا بھی نظام نہیں ہے ماسی میں جن لوگوں نے اپنے کتب خانوں کو عباد رکھا انہوں نے زمانے میں روش بھی حاصل گیا سیف خان دانیو سرگودہ